بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ استعمال کریں گے تو دعا کریں گے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری بات تمام شکینوں تک پہنچ جائے اور وہ یہ فرمولے استعمال کریں اور ان کا فائدہ ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تیتر کے حوالے سے اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سیزن کی آمد آمد ہے اور ہر شکین چاہتا ہے کہ ان کے تیتر جو ہے وہ اچھی بریڈ کریں تو تیتر کے حوالے سے میں بہت ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں اس فارمولے کا ذکر کیا تھا شاید میری بات جو ہے وہ شکینوں تک پہنچی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوست شیئر نہیں کرتے تو ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہوتا ہے لازمی شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ میری بات جو ہے وہ نئے شکین تک پہنچ جائے اور اس کا شوق آگے چل پڑے تو دوستو جن دوستوں کے تیتر بریڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیتر مستی نہیں کر رہے تو وہ انشاءاللہ یہ فارمولے استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیتر بریڈ بھی کریں گے اور اچھی بریڈ کریں گے سب سے پہلے دوستو پہلے تو میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھانا چاہتا تھا لیکن میں کیمرہ صحیح ہینڈل نہیں کر سک رہا تھا کیونکہ ایک خاص سے کام کرنا اور ایک خاص سے ریل بنانا یہ میرے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا تو اسی لئے میں آسان لفظوں میں آپ کو اپنی بات رکھوں گا اور میں یہ امید کروں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آئے گی سب سے پہلے دوستو آپ نے چار کلو باجرہ لے لینا ہے چار کلو باجرہ لے لیں اور اس کو اچھی طرح دھو لیں دھونے کا مقصد کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کا جو باجرہ ہے جتنے بھی ذریعی عدویات کے اوپر اثرات ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں دھونے سے اور کچھرہ وغیرہ بھی وہاں سے صاف ہو جاتا ہے جب آپ باجرے کو دھو لیں تو اس کو کسی کپڑے کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ خوشک ہو جائے جب خوشک ہو جائے گا دوستو تو اس کو دھوپ لگوانی ہے جیسا کہ آج کل دھوپ نکل رہی ہے سخت قسم کی تو وہ تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چار کلو باجرے کو جب وہ سوک جائے تو آپ نے باول کے اندر ڈال لینا ہے اور چار اویان کے کیپسول چھے سو ایم جی کے چار اویان کے کیپسول چار کلو باجرے کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے کیپسول کیسے ڈالنا ہے کیپسول کے نیچے یا اوپر کہیں بھی آپ سوئی سے پن کریں گے تو اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ آپ نے باجرے کے اندر ڈالنا ہے چار کلو باجرے کے اندر چار اویان کے کیپسول کا آپ تیل ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو وہی باجرہ اپنے تیتروں کو استعمال کروائیں دوسرا دوستو اسی طرح چار کلو آپ نے باجرہ لینا ہے اور اچھی طرح دھو کے خوش کر لینا ہے اور اس کو نیم گرم کر لینا ہے دو دیسی انڈے لے لیں یا فارمی انڈے لے لیں کوئی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا دیسیوں یا فارمیوں انڈا انڈا ہوتا ہے چار کلو باجرے کے اندر دو انڈے کسی باول کے اندر انڈوں کو ڈال کر اچھی طرح پھینٹ دیں جب وہ پھینٹ جائیں تو ان کو باجرے کے اندر ڈال دیں اور پھر اتنا مکس کریں اتنا مکس کریں کہ آپ کو لگے کہ جو انڈا انڈے ڈالیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے یعنی کہ گیلا گیلا نظر نہیں آ رہا انڈا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہ آپ دو باجرے بنا لیں ایک ایویان کے کیپسول کا باجرہ اور ایک انڈے کا باجرہ یہ آپ دو باجرے بنا لیں صبح ایک باجرہ ڈالیں شام کو ایک باجرہ ڈالیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ دعا کریں گے اور دوستو انڈے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات آپ کو شاید ہی کسی نے بتائی ہو جتنے بھی میرے شکین بھائی ہیں یہ بات سن لیں انڈہ جو ہوتا ہے انڈے کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کو چاہیے یا آپ کے پرندوں کو چاہیے جیسے کہ پروٹین ہو گیا وٹیمن ای ہو گیا بی ہو گیا کیلشیم ہو گیا آئرن ہو گیا جتنے بھی وٹیمنز ہیں وہ انڈے کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ انڈے کے اندر کیوں موجود ہوتے ہیں انڈے میں سے ایک اللہ تعالی نے زندگی کو بنانا ہوتا ہے تو اسی لئے وہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے انڈے کے اندر رکھی ہیں قدرتی طور پر کیونکہ اس کے اندر سے ایک زندگی نے پیدا ہونا ہوتا ہے شاید میری بات پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں انڈہ جو ہے وہ پروٹین کا وٹیمنز کا کیلشم کا بہت زبردست سورس ہے قدرتی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ایک زندگی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو یہ دو باجرے بنا لیں پھر سن لیں چار کلو باجرے کے اندر چار امیان کے کیپسول ڈال لیں باجرہ اچھی طرح دھو کے خوش کر لینا ہے اور نیم گرم کر لینا ہے دھوپ میں اور اس کا تیل امیان کے کیپسول کا بیچ میں ڈال دینا ہے اسی طرح چار کلو باجرہ لے کر اچھی طرح دھو کے خوش کر لینا ہے اور دو انڈے پھینٹ کر اس کے اندر ڈال لینا ہے صبح آپ کی مرضی ہے انڈے والا باجرہ دیں یا شام کو دیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن خوراک دو ٹائم دیجئے گا ایک صبح اور ایک شام انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور جتنے بھی میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ